بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن بریڈ کی ریسپی چکن بریڈ کی ریسپی بہت آسان ایزی ویڈاوٹ اوبن گھر پہ بنایے اور مزے سے کھائیں اور سب کو خوش رکھیں یہ دیکھیں کتنے مزیتار میں نے گھر پہ بنایا ہے چکن بریڈ کی دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اور اس کے اندر دیکھیں چکن ہم نے ڈالی ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڑھ پاو چکن لی ہے پونلیس چکن دے لیجئے گا دو انڈے لے لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں نیبو زیرہ پیسی ویمیرچ کٹی ویمیرچ حلدی گرم مسالہ نمک ہاف آف ٹیبل سپون لے لیجئے گا ٹھیک ہے اور دکھا مسالہ ون ٹیبل سپون سیرکا ون ٹیبل سپون ہاف ٹی کپ ہوتا ہے وہ آپ نے ملک لے لینا ہے اور دو کپ جو ٹی کپ ہوتا ہے میڈیم والا میڈا لے لیں گے چینی بیکنگ سوڈا اور سال ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون چینی ہاف بیکنگ سوڈا اور ایسٹ ایک چم مچ اور دو ٹیبل سپون آئی ہے یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے پانی رکھا ہے ہاف کپ ڈو بنانے کے لیے تو چلیں ہم سے شروع کرتے ہیں آپ میڈے کو اچھے سے چھان لیجئے گا ٹھیک ہے ایک باول میں ہم ڈالیں گے اڈا اور چینی نمک بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون چینی ہے اور ایک چم مچ ڈالیں گے ایسٹ کا اور ہاف کپ دوڑ شامل کریں گے ٹھیک ہے میڈیم کپ ہوتا ہے نہ چاہے گا ہاف کپ آپ نے دوڑ شامل کر دینا ہے اور اسے اچھے سے کر لینا ہے مکس دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ہم شامل کریں گے دو چم مچ کوکنگ آئیل کے مکس یہ دیکھیں یہ ہماری ٹوکا تیار ہو گیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے میڈا میڈا ہمیشہ چھان کیاپ میں ڈالنا ہے اور اس میں پانی بہت تھوڑا سا یوز ہو گا کیونکہ ملک یوز ہو چکا ہے تو ابھی دیکھیں میں تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا بس اسی میں یہ انشاءاللہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں چپک رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اور پھر اچھے سے اسے گون دیجئے گا دیکھیں کتنے اچھے سے یہ گون گیا ہے اور اسے ہم 45 منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے ایر ٹائٹ جار پر رکھ دیجئے گا بہت اچھی سے الحمدللہ ڈور تیار ہو جائے گی تو اچھے سے آپ اسے رکھ دیجئے گا میڈیم ٹیمپریچر پر اور پھر ایک باول لیجئے گا اس کے در چکن ڈالیے گا تکہ بوٹی مسالہ ایک چمہ ڈالیے گا اور تمام مسالے زیرا کٹی میرس حلدی نمک اور پیسی میرس اور سلکہ شامل کر دیجئے گا اور نیبو کو اچھی طریقے سے نچوڑ لیجئے گا اور اسے اچھے سے مکس کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اسے ہم رکھ دیں گے پائپ سے ٹائن منٹ کے مارینیٹ کے لیے ٹھیک ہے اور ایک کرھائی لیجئے گا اس میں آپ تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کریں گا تقریبا ٹھوٹیبل سپون اور اسے چکن کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا فرائی کریں گے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور اسے ہم رکھ دیں گے ٹوئنٹی منٹ کے لیے میڈیم فلیم میں لو میڈیم فلیم میں دم پے یہ دیکھیں ہماری چکن جو ہے الحمدللہ گل چکی ہے اسے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کو ہم توڑ لیں گے ٹھیک ہے چمچ کی مدد سے آپ توڑ لیجے اور اسے اتار کے ہم تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری سکن ہو گئی یہ تیار اور الحمدللہ ہو گئی ہماری ڈو بھی تیار دیکھیں کتنی اچھی بینی ہے اب ڈوکا ہم اٹھائیں گے اور اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے دو حصوں میں یہ دیکھیں برابر برابر اب یہ ہمارے دو پیڑے بڑے بڑے سے بن چکے ہیں آپ نے بیلنا ہے اسے اسی طرح رکھیں گے اور اسے تھوڑا سا لمبائی کی طرف کریے گا ٹھیک ہے ایسے اور اسے آپ بیلیں ٹھیک ہے آرام آرام سا آپ نے اس کو بیلنا ہے لمبائی میں ٹھیک ہے اور اس کے اندر چکن ایڈ کریے گا اور چھوڑی کی مطل سے ٹین سائیڈ اس سائیڈ سے کٹنگ کرنا ہے اور ٹین ہی سائیڈ اس سے کٹنگ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس طرح کر کے نا اور ون بائی ون ایک اوپر ایک اس طرح آرام سے ایزی لی جانا ہے بہت آرام سے اور بہت ایزی لی گھر میں بن جاتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے باہر سے بہتر ہے کہ گھر میں صاف ہم بنا لی دیکھیں کتنے اچھے سے ہم نے اسے فولڈ کر لیا ہے اور یہ ہو گیا ہے ہمارا تیار آپ ایک آپ اس ٹیل کی بڑی پریٹ لی لی تھوڑا سا آئل لگا دی ہاتھ کی مدد سے اور اسے آرام سے اس کے اوپر رکھ لیں اور انڈے کی زردی ہوتی ہے نا وہ چمچ کی مدد سے آپ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا لگا دیں اور اسے رگ دیں پتیلے میں پتیلے 45 منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ ٹھیک اللہ 45 منٹ کے بعد دیکھیں تیار ہو چکے ہیں ہمارے کتنے مزیدار اچھے کلر آیا ہے خوبصورت سا بہت اچھے بنے ہیں اور آپ کو امید ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو لائک کی جی گا اللہ حافظ ملتے ہیں پھر